بسم اللہ الرحمن الرحیم عبوری کٹھرے کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت ہے آج پہلی مرتبہ کٹھرے میں آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ کٹھرہ عبوری رہے آج جو مہمان میرے ساتھ ہیں ان کی موجودگی وہ عدر بتا رہا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے پہلے میں یہ سمجھا گئے خوشبو پھولوں کی ہیں مگر زمانہ بدل گیا ایک شیر تھا اب عدر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا آج میرے بہمان ہیں ہستا ہوا نورانی چہرہ صدر جمعیت علماء پاکستان اور صدر اسلامی جمہوری محاص محترم مولانا شاہ احمد نورانی صدیق صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ میں پہلا سا بوٹ عوام کی سب سے بڑی طاقت اور قوم کی مقدس عبانت ہے اس کو ہر پاکستانی کو سال سوا سال پونے دو سال دھائی سال بعد ڈالتے رہنا چاہئے آپ اس سے متفق سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ عادت کرتا ہوں اور عطر پر آپ نے پسندیدی کا اظہار فرمایا یہ آپ کے صاحب زوق ہونے کی علاوث ہے آپ کے زوق کی بھی داد دیتا ہوں پسندید کی بھی داد دیتا ہوں ویسے پاکستان کے معلوضی حالات میں ووٹ کی استعمال کے جہاں تک تعلق ہے بار بار بھی اگر استعمال میں آتا رہے تو کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اس کے لئے بار جواز ہونا چاہیے بار بار میں اس لئے ارز کیا بار بار جمہوری عمل میں تعطیل پیدا ہو جاتا ہے تو دو سال بعد جو استعمال میں آتا ہے تو ماضی کی یعنی جو مارشل اللہ کا دور ہوتا ہے اس کی قصر پوری ہو جاتی ہے اس میں استعمال کا موقع نہیں ملتا تو قوم ایک کفار آدھا کر دیتی ہے ہر دو سال کے بعد اس کا بارہ سال کبھی ووٹ کی استعمال کا موقع نہیں ملتا کبھی دس سال محبوب لیڈر کو مگر وہ پانچ سال کے لئے پشتے آٹ نو سال میں یہ ہوا ہے کہ یہ حق ہمیں بار بار دینا پڑ رہا ہے پانچ سال موقع فرحان دیا جائے مطلب کسی بھی پارٹی کو